محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ پی صدر دین نے تم کو جو گنان دیئے ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے ہمارے گنانوں میں قرآن شریف کی تفسیر کے علاوہ دل کو نرم کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں اور ہم کو اس بات کے لیے گھڑی گھڑی یاد دلایا ہمارے پیلوں نے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ ایسا مذہب تمہیں ملا ہے اسلام جو سچا دین ہے اللہ کا دین ہے ہر نبی کا مذہب اسلام تھا جتنے بھی ایک لاکھ شو بیس ہزار نبی آئے انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی دیکھیں یہاں پہ جو میں آج کا جو میسیج میں میری اسماعیلی برادروں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسماعیلی برادروں کو دیکھیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو اسماعیلی جو مذہب ہے اگر ہم انڈیا کی بات کرے یا پاکستان کی بات کرے تو یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً آج سے سات سو سال یا آٹھ سو سال یا آپ کہہ سکتے کہ میکسیموم 850 years back پیر صدردیر یہاں پہ آئے تھے ہندوستان پاکستان کے اندر اور انہوں نے جو ہے جو لوگ وہ ٹائم پہ جس کے اندر جو ہے سندھی شامل ہے جو خاص کر کے پاکستان کے سندھ کے ہیں apart from that جو ہے انڈیا کے جو ہے وہ لوانا کمیونیٹی تھی اور جس کے اندر سے آج کے جو خوجے انڈیا کے اندر جو بنے ہیں وہ میجوریٹی لوانا تھے اور اس کے علاوہ کنبی پٹیل اور یہ پٹیل کی تین کمیونیٹی چھوٹی بڑی تھی جس کے اندر موچی ہے کنبی پٹیل ہے یہ لوگ تھے اور جس کو جو ہے آج مومنہ کے نام سے یا مومن کے نام سے جانا جاتا ہے میری آواز تو کلیر ہے نا جی الحمدللہ جی سو یہاں پہ جو ہے دیکھیں ہم میں اگر بات کروں تو میں جو ہے گجراتی اگر خوجے کی بات کرے تو جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ خوجے جو ہے وہ لوانا تھے یعنی جلارام باپا جو ہے اس کو ماننے والے تھے ٹھیک ہے تو جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ دادا جو ہے یعنی میرے جو فور فادر ہے تو وہ تو ہندو تھے تو وہ اسماعیلی کیسا بن گئے یعنی سیدھا سیدھا اگر میں بولو تو بھائی جلارام باپا کو چھوڑ کے وہ یہ آگا خان باپا کو کیسا پکڑ لیے تو اگر آج بھی آپ کو اسماعیلی سے بات کریں گے تو اس کا ایک پوائنٹ یہ رہے گا کہ بھائی ہمارے باپ دادا سے یہ چلتا آ رہا ہے یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی یہ سنا ہوں گا اور تقریباً جو ہے وہ آپ کو اسماعیلی کے پاس سے جو ہے یہ بات سننے کو ملے گی اور ایک چیز بھی وہ بولتے گی اگر بھائی ہم کو اسماعیلی ذرم دھرم کے اندر اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے نعوذ بلہ کہ ہم اسماعیلی بنیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی سو یہاں پہ میں وہ کانسپ جو ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے میں سیدھا سیدھا آپ کو ورڈ یوز کر رہا ہوں معافی کے ساتھ کہ بے وقوف یعنی کم اکل نہیں تھے کہ انہوں نے جلارام باپا کو چھوڑ کے آگا خان باپا کو پکڑ لیا ٹھیک ہے اگر آپ گنانوں خاص کر کے جو ہے پیر صدردین کے گنان اگر آپ شٹڈی کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو کھلا کھلا توہید ملے گا اس کے اندر سے آپ کو اسلام ملے گا اس کے اندر سے آپ کو پانچ وقت کی نماز کا کانسپ ملے گا اس کے اندر سے آپ کو روزے کا کانسپ ملے گا اس کے اندر سے آپ کو اسلام کے جو بھی پلر سے یا اسلام کی جو بھی کریائے ہیں وہ چیزوں کا کانسپ گنانوں کے ذریعے آپ کو ملے گا تو آج وہی چیز میں میرے اسمائلی یوک کے سامنے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا ہندو تھے اور ہندو میں سے وہ جس دھرم کے لیے آئے تھے اگر وہ دھرم آپ کو جاننا ہے اگر آپ کو گنانوں کو سمجھنا ہے جاننا ہے تو وہ ہے اسلام اسلام اینڈ اسلام ٹھیک ہے تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا پیر صدر دین کی ہشٹری بھی میں نے بتائی اور یہ جو میں نے ہشٹری آپ کو پیر صدر دین کی موٹی موٹی بتائی وہ کوئی میرے گھر کی بات نہیں ہے میں آپ کو ذرا کیمرہ لائیو کر کے جو ہے شو کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ جو کتاب آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہوگی وہ گجراتی کے اندر ہے اس کا نام ہے پیرونو اتیاز یعنی جو پیر جو آئے ہے ان کی ہشٹری ہے اور اس کے اندر میں نے جو یہ آپ کو بتایا ہے وہ ہے پیر صدر دین کا ہشٹری جو ہے پیر صدر دین میں نے آپ کو جو بتایا یہ اسماعیلی کی کتاب ہے یہ کوئی باہر کی کتاب نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر گوھر کریں گے اسماعیلی ایسوسییشن فور انڈیا کا یہ پرکاشیت کی گئی ہوئی کتاب ہے دیکھیں میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے اسماعیلی بھائیوں کو یہ بات پتا چلیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہی پیروں کے اتیاز میں اگر آپ پیر صدر دین کے اندر آپ جائیں گے تو اس کے اندر کھلا کھلا لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہجریسن سکس سکسٹی فائیو کے اندر یعنی آج سے آپ تقریبا آپ سمجھ سکتے کہ آپ سمجھ دیجئے near about 800 years back ٹھیک ہے پیر صدر دین انڈیا کے اندر آئے اچھا یہاں پہ اور ایک چیز بھی اسماعیلیوں کو گھور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پرانی دعا ہے دیکھیں میں یہ دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جھونی دعا کی بات کر رہا ہوں جو جو اٹھارا پاٹ کی تھی اور گجراتی کے اندر تھی ٹھیک ہے یہ جو پرانی دعا ہے وہ دی ہے علی شاہ نے یعنی کہ ابھی سے جو ہے تھرڑ امام نے ٹھیک ہے یعنی جو ہے اسماعیلی ہم کو جو اسماعیلی بنایا گیا وہ بنایا گیا تھا آج سے تقریباً 800 سال پہلے اور یہ دعا جو آئی جونی نہیں نہیں جونی والی پرانی دعا جو آئی پرانی والی وہ آئی پرانی والی دعا اٹھارا پاٹ کی دعا جو آئی تقریباً 200 سال پہلے تو ہمارے باپ دادا جو ہے کون سی عبادت کر رہے تھے اب سمجھ رہے بات دعا تو ابھی آئی نا تو کچھ تو عبادت کر رہے ہوں گے تو وہ کون سی عبادت تھی اور پیروں نے کیا کہا ہے اور بعد میں کس طریقے سے اس کو چینجز کیا گیا کس طریقے سے پورا دھرم جو ہے اس کو ادھرم میں دیکھیں دھرم جو ہے اس کو ادھرم میں یوز کر رہا ہوں کہ دھرم کو کیسے بدلایا گیا کیا وجہ رہی یہ ساری چیزوں پہ انشاءاللہ دیکھیں ابھی میں جو ہے شٹارٹ کروں گا وہ ہے کلیمہ سے ہی کہ اسماعیلی کا جو کلیمہ ہے دیکھیں بنیاد جو ہے وہ تو کلیمہ ہی ہے کوئی بھی دھرم ہے کہ انس کا انس کا شہادہ کیا ہے وہ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے کلیمہ تو کلیمہ سے اگر میں شٹارٹ کروں تو کلیمہ جو ہے اگر میں اسماعیلی گنانوں کا آپ کو حوالہ دوں تو پیر شمس کا میں گنان کا آپ کو حوالہ دوں گا وہ گنان جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے میرے سامنے سکرین پہ رکھنا چاہوں گا ایون پیر صدر دن کا بھی گنان ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ گنان کے ذریعے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسماعیلی کا جو کلیمہ ہے اسماعیلی جو کلیمہ پڑھتے ہیں وہ کونسا ہے اور پیر نے جو گنان کے تھو جو کلیمہ دیا تھا وہ کونسا ہے اور ایون ایمام کا فرمان بھی میرے پاس ہے لیکن ابھی میں فرمانوں کے اندر نہیں جاؤں گا میں جو ہے خالی گنان کے تھو ہی یہ بات کو سمجھانے کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کے اندر آپ یہ گنان دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایزی لی ٹھیک ہے یہ شو ہو رہے گی نا جی دیکھیں اس کے اندر گجراتی کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ملہ تے جے موں سے آپ کرے ذکر خدا کا جاپ یعنی ملہ کا مطلب ہوتا ہے مسلمان ٹھیک ہے مسلمان وہ ہے جو موں سے آپ کرے ذکر خدا کا جاپ یعنی اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے پڑے کلام نے کتاب قرآن اللہ بھی نہ بجے دوجہ نام دیکھیں یہاں پہ کیا بول رہے ہیں پھر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کی بھی عبادت یعنی دوسرے کسی کا ذکر نہ کرے اور پڑے کلام قرآن یعنی قرآن پڑے دیکھیں یہ گنان کے اندر ساری چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے جائی مسید دیوے پانک جیم آپن سنے کانو کان یعنی یہ جو مرگا جو ہے آزان آزان آہ تو یہاں پہ جو ہے یہ بانگ مطلب جو آپ نے جو بتایا آزان جب ہوتی ہے تو اپنے کانوں سے وہ آزان سننے کی بات اور پانچ وقت نماز جج پڑے بھلا کہے گور سہو دیو کتنے وقت نماز کی بات ہے پانچ وقت کہیے سوہی مولا اور وہی سچے جو ہے وہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور کلمہ کا جو گنان ہے اس کے اندر اگر آپ نیچے آپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ رہا ہے میری انگلی جہاں پہ اس کے اندر کلیر لکھا ہے کلمہ لا الہا اللہ لا الہا اللہ محمد یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ اس میں اس کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ اسماعیلی کے ہی گنان ہے ٹھیک ہے اور یہ گنان کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ٹھیک ہے اور پھر صدر دن کا گنان میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی جو ہے کلمے کی بات اور اگر آپ بات کریں گے نماز کی کہ بھائی نماز کا ذکر کہی اسماعیلی آج کل کیا کہتے گی ہمارے لیے جو ہماری دعا ہے وہی نماز ہے ٹھیک ہے آپ نے چھنا ہوں گا اسماعیلی ہوتے کہ ہمارے لیے جو دعا ہے وہ نماز ہے اور یہاں تک بھی بیچارے بولتے کہ بھائی قرآن کے اندر نہیں ہے نماز کیسا پڑھنا ہے کیونکہ ان کے جو سکولرز ہیں وہ ان کو اس طریقے سے جھپڑ میں لیتے ہیں بیچاروں کو کہ ان کو ادھر سے ادھر گھمائیں گے ادھر سے ادھر گھمائیں گے تو وہ بتا دیں گے کہ بھائی قرآن کے اندر نہیں ہے کہ نماز کیسا پڑھنا ہے ٹھیک ہے سو ابھی میں جو آپ کے سامنے سکرین پر شو کر رہا ہوں وہ کتاب کا نام ہے کلام مولا اور یہ آج بھی اسماعیلیوں کے وہ مجلس کے اندر یہ کلام مولا کی کتاب پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہی کتاب کے اندر کلام نمبر 163 ٹھیک ہے کلام نمبر میں آپ کو مازرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کری کیونکہ پہلی بات جو ہے آپ نے جو پہلا گنان پڑھایا اس میں تو صاف لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے کسی کا ذکر کرنے کا منع ہے نا منع ہے یہ تو کھلا تضاد نہیں ہو گیا اب جو دعا ہے اس میں تمام دعائیں حاضر امام سے مانگی جاتی ہے جبکہ پیر صدر الدین کہتے ہیں کہ وہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو غلط ہے تو یہ تو بہت میجر کانٹریڈکشن آپ بتا رہے ہیں ان کے ابھی کے مذہب میں اور پیر صدر الدین کے عقیدے کے مطابق یہ تو میچ ہی نہیں کرتا کلمہ لگ ہو گیا اس کے بعد اتنی سخت منع ہی کہ تم کسی اور کو بھی نہیں پکار سکتے یہ تو پیر صدر الدین تو توحید کا حکم دے کے گئے اسی کا برچار کر کے گئے ماشاءاللہ سے تو یہ تو بہت شوکن ہے میرے لیے ماشاءاللہ جی آگے کنکینو کیجئے یہ بے شک آپ نے جو ہے بہت ہی صحیح فرمایا اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ اتنے بے وکف نہیں تھے کہ جلارام باپا کو چھوڑ کے آگا کھان باپا کو پکڑ لے اگر باپا کو ہی پکڑ نہ تھا تو جلارام باپا کیا برے تھے آپ سمجھ رہے بات کو وہاں پہ تو جو ہے یہ ساڑھے بارہ پرسن کا بھی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے سو یہ اسماعیلیوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے باپ دادا کی جو دعوت ہوئی تھی وہ اسلام پہ ہوئی تھی اور آج کے جو سکولرز ہیں نا وہ اگر یہ بات اگر کوئی اسماعیلی بچہ جا کے اگر سکولرز سے پوچھیں گے تو وہ کیا بولتے ہیں معلوم ہے یہ تو وہ ٹائم کی بات یہ تو جو ہے سمبولک بات ہے لیکن بھائی سمبولک کا مطلب تو پہلے آپ سمجھ لیں سمبولک کا مطلب ہوتا ہے کہ for example ٹھیک ہے یہ دیکھے آ گیا ایکسوٹیرک اینڈ ایسوٹیرک والا یہ خلی لندہ نہیں ہے نا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی بات نہیں کرتا یہی میں کیونکہ یہ لوگ ہی اسماعیلیوں کو سکھاتے ہیں تو بھائی what is meaning of سمبولک آج میں پہلے ایک منٹ لے کے سمبولک کو کلیر کرنا چاہتا ہوں سمبولک اس کو بولتے ہیں کہ for example ٹھیک ہے یہ اس طریقے تے ہوگا یہ اس کا سمبول ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نورن اللہ نور اللہ کی مثال دیکھے کہ اللہ کی مثال ایسی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں سمبولک لیکن جب کوئی بات آپ کو سیدھا سیدھا کہی جا یہاں پہ خلیل اندہ نے اگر دیکھے بھائی میں نے جو گنان پیش کیا تھا اس کے اندر جو کلمہ لکھا ہے لا الہ اللہ محمد یا رسول اللہ تو اس میں کون سی سمبولک باتیں بتائیں اور نوز بلہ علیون امیر المومنین علی اللہ ملانے سے کون سی بات پریکٹیکل ہو جاتی ہے آپ سمجھ رہے بات کو اب سمبولک سے کون سی بات اصلیت میں فرق آ جائے کہ اگر میں اس میں نوز بلہ امیر المومنین علی اللہ ملا لوں گا تو یہ تو اکل کی بات ہے نا اچھا پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے یہاں پہ لکھا ہے اس میں کون سی سمبولک بات ہے کہ نماز آپ کو پانچ وقت کی پڑھنا ہے ٹھیک ہے قرآن آپ کو کتاب قرآن پڑھنا ہے کون سی سمبولک بات ہے اس کے اندر اللہ بینا نہ بجے دوجہ نام اللہ کو چھوڑ کے اور کسی کا بھی ذکر نہیں کرنا ہے تو یہ گنان کے اندر کوئی سی سمبولک بات ہے آپ بتائیے مجھے کوئی ایسی بات ہے کہ جو کھلا اسمائلیو کو سمجھ میں نہ آوے دیکھیں یہ جو گنان ہے نا جیسے ابھی ابو علی کی جو کلیپ چلائی تھی اس کے اندر ابو علی نے سلطان محمد شاہ کا فرمان کوٹ کیا سلطان محمد شاہ نے فرمان کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے جو گنان جو بنائے ہے وہ قرآن کی تفسیر میں سے بنائے ہیں یہ یعنی ہو سکتا ہے چلو یہ پورے ہندو تھے ان کو قرآن سمجھ نے دکت ہوگی پیر صدر نے گنان کے اندر قرآن کو سمجھ کی تو وہ تو سمجھ میں آیا اب یہ گنان ہی اگر آپ بولیں گے یہ جو ہے وہ سمجھ گا کون آپ سمجھ رہے بات پھر پیر میں سنایا گیا ایک اور ان کا فرمان احمد آباد کا کہتے ہیں کہ پیر صدر الدین نے آپ کی زبان میں گنان بنانے کے لئے بہت میند کی اسی وجہ سے تاکہ آپ اسے سمجھ سکے تو علی بھائی کی بات ان کے جو کتاب کے سکین اور پلس ان کی جو اردو کی کتابیں بلکل اگزیک میچ کریے یا ہمارے اپنے گھر کی گھڑی نہیں یہ اسماعیلی کتابوں سے ہیں اسکین آپ کے سامنے موجود ہے جی علی بھائی اور یہ جو آپ نے فرمان کا حوالہ دیا میرے پاس وہ فرمان گجراتی لینگویج میں آویلیبل ہے یہ جو فرمان ابھی آپ سکولر سے ان کو میں بتانا چاہوں گا بھائی آپ جتنا اسماعیلی یوٹ کو نوز بلہ میں کہنا چاہوں گا بے وکب سمجھ رہے ہے اتنا یہ لوگ ابھی نہیں رہے آپ ہمارے باپ دادا کو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آج کا زمانہ وہ چینج کرنی پڑے گی ایسو تھری والی جو ستھیم ہے اور آپ کو حق کی بات کہنی پڑے گی ورنہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان برابر پکڑا جائے گا آپ یہ مط سوچئے کہ آپ چھوڑ جائیں گے آپ بھی جو ہے اس کے اوپر گوھر کریں دیکھیں جو بھی تن خا جو سیلری آپ کو ملتی ہے وہ دنیا کی حد تک ہی رہے گی آخرت میں کچھ کام میں نہیں آئے گی تو یہ خلے لندانی اور جتنے بھی سکولر سے دوسرے ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ جو ہے یہ چیزوں کے اوپر گوھر کریں اور پلیز رہا تھا کہ نماز کا جو حکم ہے دیکھیں یہ کلام نمبر 163 آپ کے سکرین کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے دیکھیں اس کے اوپر آپ گوھر کریں ابھی بھی میں نے نماز کا جو بھی پہلا گنان پڑھا پھر سدر دن کا اس کے اندر بھی ہے اور یہ کلام مولا کے اندر ہے جو نماز بندگی حق کی کریں دیکھیں یہاں پہ دعا بندگی نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو نماز بندگی حق کی کریں یعنی جو آدھی رات میں اٹھے نماز پانچ تھی اد کی کریں مینس ایکش نماز فائی ٹائم سے جیادہ پڑھے کہ پانچ تو ہے کرز دین یعنی کہ پانچ تو اللہ کا آپ کے اوپر کرز ہے دیکھیں میں اس کو اور زیادہ ہائیلائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھ سکے کلام مولا کلام نمبر 163 آج بھی اسمائلی جماعت کھانے کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے بعد یہ لوگ واپس لے لے کیونکہ بہت ساری کتابیں واپس لے لی گئی ہے لیکن اب بھی تو یہ آویلی ہے اسمائلی کی لائیبری کے اندر بھی ملتی ہے یہ یہ گوھر کرے اور یہ یہ پہ کھلا کھلا پانچ وقت کی نماز کا ذکر کیا ہے یہ بھی اسمائلی کی ہی کتاب ہے کلام مولا کلام نمبر 163 یہ آپ دیکھ سکتے کہ اسمائلی کی جو عبادت ہے وہ نماز تھی دعا نہیں اسمائلی کی جو عبادت تھی وہ نماز دعا جو ہے وہ بعد میں علی شاہ نے شروع اس کی حسن علی شاہ نے کی اور بعد میں جو ہے دھرے 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 جو ہے پورا گھما لیا اور سلطان محمد شاہ جو ہے یہ چیز پہ کامیاب ہو گئے اور سلطان محمد شاہ کے ٹائم پہ بھی مخالی تو ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا سو یہاں پہ جو ہے اسماعیلیو کو سمجھ نے کی بات ہے میرے باپ دادا کا دھرم ہے میرے جو پہرنٹ سے وہ کوئی بھی کھوجا بننے کے لیے یا آگا خان باپا کی پوجا کرنے کے لیے اپنا ہندو دھرم چھوڑے نہیں تھے وہ کیول اور کیول ان کی دعوت اسلام کے نام پہ ہوئی تھی اور اگر میں آپ کو بات کروں دیکھ آج آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ اپنی محنت کی کمائی میں سے 12.5 پرسنٹ جو ہے وہ امام صاحب کو دشون پیش کرتا ہے اگر امام صاحب اگر آپ جو ہے نا ابو علی کی وائز اگر آپ نے سنی ہو تو ابو علی جو ہے اس نے اپنی وائز کی اس مائیلی کے جو امام ہے یعنی جو حسن علی شاہ انڈیا کے اندر آئے تھے تب حسن علی شاہ کی حالت بہت ہی خراب تھی اور یہاں تک اس نے اپنی وائز میں بولا ہے حسن علی شاہ جو ہے اس سے تو فکیر آپ کو اچھی کنڈیشن میں دکھیں گے یہ وائز کی clip آپ میں سنی ہوں گی اگر نہیں تو یہ clip چھوٹی سی ہے انشاءاللہ ہم چلا دیں گے ابو علی کی وائز میں ہے اور یہ بقائدہ حالت ہم سب بھی جانتے کہ امام کی حالت کیا تھی اور آج اگر اگر آپ امام کی بات کرے تو دنیا کے top رچیش پرسن کے اندر وہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورے پیسے جو ہے میرے بھولے بھالے اسمایلیوں کی جیب سے گئے ہوئے ہے ٹھیک اور وہ بھی دین کے نام پہ گئے ہوئے اسمایلی دے رہے ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا وہی کلام مولا کا کلام نمبر جو ہے 183 کے اوپر جو ہے کتنا آپ کو دینا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہے برکت ہوئے مال میں اس کے جو کوئی دیوے زکاة دیکھیں یہاں پہ ورد بھی یوز کیا ہے وہ زکاة زکاة دیئے برکت مال کی صحی کر مانو اے بات زکاة سوہو اوپر اڑھائی جو گجرے ایک سال جنہ دیا ایمان سو اس کا حلال ہوا مال دیکھیں حلال کا بھی یہاں پہ تشکیرہ ہو گیا بے شکر آپ سمجھ رہے بات کو یعنی کیسے کوئی اسمائلی ہمیں کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے پانچ وقت آپ نے پانچ وقت قرآن میں تو ہم ثابت کرتے ہیں لیکن الحمدلللہ آج آپ نے ان کی ہی کتابوں سے پانچ وقت نماز کے لاوہ نفل نماز بھی ثابت کر دیا الحمدلللہ اس کے بعد زکاة کا یہ لوگ کہتے ہیں کہ زکاة اس وقت تھی تو پیر صدر دین کا بھی یہی عقیدہ اور یہی تعلیم تھی تو کہاں گھڑ بڑ ہوئی دیکھتے جاتے ہیں جی علی بھائی اور انکشافات کیجئے جی ابھی دیکھیں یہاں پہ جو زکاة کی بات ہوئی ہے سوہو اوپر اڑھائی یعنی سو پہ 2.5% جو گزرے ایک سال دیکھیں یہاں جو ہے اسلام کا جو قانون ہے 2.5% والا ون یر اگر وہ بھی کس پہ آپ کی ویلس پہ ہے آپ کی کمائی پہ نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک ایک سال اگر اس کے اوپر گزر گیا تو ہی آپ کو 2.5% دینا یعنی مہینے مہینے ساڑھے بارہ پرسنٹ امام صاحب کو دینا نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسماعیلی کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے کلام مولا جس کے اندر کھلا کھلا لکھا ہوا ہے ٹھیک اور یہ تو خالی میں نے جو آپ قرآن کو پڑھنے کی وہ بھی گنام سے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کی وہ کی زکا 2.5% اچھا ابھی جو اسماعیلی کے اوپر اگر ہم آئے کہ جو دیفرنسی آپ کو دیکھتے ہے اسلام میں اور اسماعیل ازم کے اندر وہ یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے مر جاتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اٹھائے گا حشر کے میدان کے اندر اس کے پاس سے حساب کتاب لیا جائے گا اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا یا تو بندہ جنت میں جائے گا یا بندہ جہنم میں جائے گا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اب اسماعیلی کا عقیدہ کیا ہے آپ بہتر جانتے اسماعیلی کہتے بندہ مر گیا تو شریعت تو اس کا مٹی میں مل جائے گا اس کا جو روح ہے وہ اصل مبارک میں واصل ہو جاتا ہے یعنی کہ امام کے نور کے اندر بندے کی روح مل جاتی ہے جس کو بولتے ہے اسل مبارک میں واصل ہو اس کی دلیل کیا ہے تو اسماعیلی جب کوئی انتقال کر گیا تو اس کے پیچھے جو روحانی کی مجلس ہوتی ہے اور جو جارت کی کریا ہوتی ہے تو اس کے اندر بقائدہ تین دعائے امام ساپ کے پاس مکھی ساپ کرتے ہے پہلی دعا یا مولا جو بولتے ناؤز بلا یا مولا تم مرہوم کے کول گناہ ماف کر دوسری دعا ان کو تیرے روحانی دیدار نصیب کر اور تیسری جو دعا ہے ان کو اصل مبارک میں واصل کر یعنی تیرے نور کے اندر اس کی روح کو سمال ایسا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں آپ کو گناہ ریفرنس دینے جا رہا ہوں وہ اسماعیلی اکیدے کے اوپر کھلی کھلی چوٹ ہے آپ ایسا کہہ سکتے ہے اور ایسا بہترین گناہ ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے وہ گناہ اور جماعت بات جہنم کیا ہے یہ چیز کے اوپر بھی ہم انشاء اللہ گناہ کے ذریعے سمجھ نے کی کوشش کریں گے تو ابھی میں آپ کو جو میرے کے اوپر ہائیلائٹ کر رہا ہوں وہ سمجھ سمجھ گناہ ہوں جو گناہ گناہ شریف اسماعیلیوں کی کتاب ہے 105 گناہ اس میں یہ پارٹ 1 ہے یہ ٹھیک اور میں جو گناہ ابھی ہائیلائٹ کرنے والا ہوں نا وہ گناہ تقریبا اسماعیلی کو خاص کر کہ انڈیا کے اندر یہ جو گناہ ہے تقریبا سب کو یاد ہوں گا یا کم سے کم پورا یاد نہیں تو بھی جب جماعت خانہ میں بولا جاتا ہے تو تقریبا لوگ یہ گناہ ساتھ میں گنگون آتے ہے وہ گناہ ہے پیر صدردین کا اور گناہ کا نام ہے دنیا سیر جی نے دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات اور کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو شاہ وڑ اور صاحب جی وہ پیر صدردین نے یوز کیا تھا اللہ کے لئے دیکھئے اسماعیلیو کو یہاں پہ سمجھ نی کی ضرورت ہے بعد میں دوسرے پیروں نے جو ہے امام کے اوپر ڈال تھا اللہ کے لئے ٹھیک آپ سمجھ رہے بات کو اور میں آپ کو پروو کر 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 ہوں کہ کس طریقے سے امین بھائی یہ جو صاحب جی یہ خلیل بھی منشن کر رہا ہے تو یہ صاحب جی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس چیز کو انٹیگیٹ کر رہا یعنی کہ یہ مام کے اوپر ڈال دیا اور پیر صدر دین کے نام پہ بھی جو ہے کئی چٹھی پیر صدر دین کے نام پہ فٹی ہوئی ہے حالان کہ صدر دین کے وہ گناہ نہیں ہے لیکن راشت میں ان کا نام جوڑ جیا گیا وہ ایک الگ ٹوپک ہے اس کے اوپر بھی جو جیو ہے جیو وہ روح کے لیے نہیں ہے لیکن جیو کا مطلب ہوتا ہے شریر یعنی بندہ ٹھیک ہے تو جیو بندہ وہ بھی میں شروع کروں گا لیکن یہ جس آپ کے نولیج کے لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو آرڈینس ہمیں سن رہی ہے ان کو یہ آئیڈیا کلیر ہو جائے کہ یہاں پہ حقیقت میں بات کیا ہوئی تھی اور جو بھی میں گنان شروع کروں گا اس سے پہلے میں گنان کی ایک لائن خالی بتا دیتا ہوں گنان اس طریقے سے ساچ من شری سرجن ہار یعنی سچے من سے جو ہمارا پالن ہار ہے جو ہمیں بنانے والا سرجن ہار کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا جس نے ہمیں سرجن کیا نا بنائیا سچے من سے ان کی عبادت کرو ان کو مانو یہ گنان کی ہائیلائٹ میں لائن آپ کو بتا رہا ہوں جو گجراتی کے اندر گنان شٹارٹ ہوتا ہے ساچ من شری دیکھ یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے شاہ دنیا سرج یعنی دنیا بنا کے اس کے اندر جو ہے ان یعنی گلہ پیدا کیا مجھے بتائی دنیا کس نے بنائی بے شک ٹھیک ہے نا یہ تو پوری دنیا کہتے یہ تک ہندو بھی آپ یہ ہی کہیں گے بھائی اشوار نے دنیا بنائی ٹھیک کلیر ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے دنیا ترجی نے شاہ ہمورے ان اپایا جی پون پانی پیدا کیا پون اور پانی جس نے پیدا کیا تو وہ ہے اللہ کی جات بے شک بہت کلیر ہے تو کلیر توحید ہے ہم جی اور آگے آپ دیکھ اگر یہاں پہ دیکھیں گے دنیا نو لوب جی وڈو کروانے لاغو جی دیکھیں روح جو ہے وہ تو مر جاتی ہے نا روح تو جب چلے جائیں گے تو روح کو دنیا کا کیا مو ہوں گا آپ سمجھ رہے بات کو دنیا نو لوب جی اس کا مطلب جیو کا مطلب ہے شریر یانے بندہ دنیا نو لوب جیو کروانے لاغو جی دنیا نے لوب بھر میں بھولو جی دنیا کی لوب کی وجہ سے آخرت کو اس نے بھولا دیا پھر یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہے عذاب کی بات ہے سمجھ آپ بات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لیا جائے گا جی دیکھئے یہاں بھولو تے مات آن بھیجو کانے نی سار شے جی تیل تیل نال لے خان سا ہے بلے شے جی رے بھائی تیل تیل نال خ جی دیکھئے اس طریقے سے جو گناہ جماعت کھانے کے اندر پڑا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو صاحب ورڈ جو آیا یعنی تیل 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 حساب جو ہے اللہ قرآن کے اندر سورہ قحاب کے اندر فرماتا ہے آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوں گی تو اس کا بدلہ بھی تیرے رب کے پاس ہے اور اگر ذرہ برابر بھی تنہیں بدی گناہ کیا ہوں گا تو اس کی سجا بھی تیرے رب کے پاس ہے یعنی تیل تیل جتنی بھی بات جو ہوں گی اللہ وہ چیز کا حساب لے گا اور یہاں پہ بھولو تے ماتھانو بھیجو کانے نسر سے جب قیامت کے دن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین بولیے کہ اللہ ہم سب کو بچائے جب قیامت کے دن بندے کو آگ میں دالا جائے گا تو اس کا دماغ ہے ماتھانو بھیجو یعنی اس کا دماغ وہ کان میں سے پگل کے بہار آجائے گا بقائدہ یہ حدیث ہے بندے کا جو دماغ ہے وہ کان میں سے پگل کے بہار آجائے گا یہ حدیث ہے اور یہاں پہ پیر صدر دین وہ بات پیش کر رہے ہے جو کوئی یہ بندہ آخرت کو بھول جائے گا تو جو جو بھیجا ہے یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ کان میں سے پگل کے بہار آجائے گا یہ کتنی بڑی بات ہے اور آج اسمائل دیکھئے کیا بھرم کس دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے امام بچا دن اصل میں واصل ہو جائے آپ نے دیکھا پھر صدر دن کے کوئی گنان کے اندر آپ نے دیکھا امام کا کوئی انہوں نے ذکر کیا ہوں اللہ کی بات کرتے صاحب جی لیکن پرابلم یہ مشنریز ہے اور پرابلم بعد میں آنے والے جو 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 پیر جس پیر کا درجہ دیا ہے ان لوگوں نے کیا کیا بچاروں کو اسماعیلی کو صاحب جی شاہ یہ پورے امام کے اوپر دال دیا اس وجہ سے بچارے اسماعیلی کنفیوز ہے لیکن جب یہ پورا گنان کے اوپر گوھر کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے چیز کو سمجھ پائیں گے اچھا آگے دیکھیں وہاں قیامت کے دین کا جو نظارہ ہے یہ دیکھیں پیر گنان کے اندر فرما رہے ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دین جو ہے سرج وہ اپنی پورے پوری روشنی کے اندر اور اس کے لئے نبی کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دین سرج جو ہے وہ ایک مائل کے فانس لے پہ ہوگا اور سب لوگ اپنے اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے جس کے جتنے گنا یہی بات پھر صدر دین نے فرمائی سو ہو کرنی تیا سورج تپ شے جی ما این کہ پتر میرا اللہ قرآن کے اندر فرمارا ہے رہا ہے آیات کا محکوم ہے جس کے اندر اللہ فرمارا ہے کل قیامت کے دین ایک نیکی بھی تم کو کوئی دینے والا نہیں ہے کام کام میں نہیں آئے جو یہاں پہ گوھر کرے گا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور ایمان جو ہے وہ خالی لا الہ اللہ کا کہنا نہیں ہے لا الہ اللہ پہ چلنا ہے لا الہ اللہ کو دل میں اتار نا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اور شوٹ میں میں آپ کو بتاؤں تو کرنے درنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور ایک بات میرے اسماعیلی یہ بھی ذہن میں اتار لے کہ میرے بھائی میری بہنیں دیکھئے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنی دعا کے اندر چھٹے پات کے اندر پڑھتے ہے اس کا مفہوم یہ کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ حسمد اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو دنیا کے اندر امام کی کیا ضرورت ہے اس کو دنیا چلانے کے لیے نبی کی بھی نوز بللہ ضرورت نہیں ہیں وہ تو اپنے میسیج بیجنے کے لیے انہوں نے نبی بیجے ہمارے اندر سے تاکہ اللہ کی توحید جو ہے وہ سمجھ پائے اللہ کو نہ نبی کی ضرورت ہے نہ ہماری ضرورت ہے نہ اماموں کی ضرورت ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ سوچیں کہ جب تیس کروڑ دیوی دیوتا کو چھوڑ کے اس لیے ایک امام کے پاس نہیں آئے تھے وہ تو ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو چینج کیے تھے لیکن آج پھر سے ہمارا معاملہ وہی بن گیا کہ ہم پھر سے پجاری بن گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرے اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ جو گنان ابھی اسماعیلی پڑھ رہے ہے اس میں تقریباً میں کہوں گا کہ 50% گنان آج طریقہ بور کے پاس ہے جو جماعت خانوں کے اندر نہیں پڑھے جاتے ہیں جو توحید پہ ہے جو نمازوں کے اوپر ہے جو حج کے لیے ہے جو روزے کے لیے ہے اس طریقے کے جو گنان ہے وہ طریقہ بور کے پاس ہے تو میں چاہوں گا اسماعیلی جو ہے وہ ڈیمان کرے اپنے طریقہ بور کو ہمارے پیر صدردین کے جو گنان تھے وہ چاہیے اور پیر صدردین کا جو دن تھا وہ دن پہ ہمیں چلنا ہے ورنہ آپ جو ہے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے آپ کا کسی کا بھی اگر ہم جو ہے اسلام کے اوپر نہیں چلیں گے پیر صدردین نے ہمارے باپ دادا کی دعوت اسلام کے اوپر کی تھی قرآن پڑھنے کی دعوت دیتی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مخو میں بندہ پہلے روئے گا اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر خون کے آنسو نکلیں گے پیپ کے آنسو نکلیں گے اور یہاں تک آیا ہے کہ بندے کے آنسو کے اوپر کشتی چلا سکتے ہو اتنا روئے گا لیکن کچھ کام ہی عبادت کروں گا اور میں تجھی سے ہی مدد مانگوں گا تو انشاءاللہ ابھی تک جو بھی کیا اللہ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے کہ وہ ماف کر دیں گے اور آپ کا کھاتا جو ہے انشاءاللہ ابھی سے شروع ہوں گا لیکن ابھی بھی آپ نہیں سنو گے آپ نہیں سمجھو گے تو اس کے لئے اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کہ اس کے آگے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دی اس کے پیچھے بھی ہم نے دیوار کھڑی کر دی اب وہ نہیں دیکھیں گے ابھی وہ نہیں پلٹیں گے ابھی وہ نہیں کریں گے ہم نے اس کے گردنوں میں توک ڈال دیا ہے تو اگر جو ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ آپ کو ہدایت اطاف فرمائے ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے لیکن یہ بات کے اوپر آپ ضرور کریں وہ سلطان محمد شاہ کو کافی مشکت اٹھانی پڑی تھی کہ لوگوں کو پھر صدر دین کی تعلیمات سے فیرانے میں ٹھیک اور بقائدہ ان کا فرمان ہے جی پہلی کہا کہ پھر یہ کیا ہوا کیونکہ کس طریقے سے بتا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا فرمان ہے میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بتا یا کہ تم کو جو گنان بتائے ہے وہ قرآن کے تفسیر میں سے ہے وہ بھی امام کے فرمان بھی تم کو مان نہیں ہے یعنی کہ تم کو امام جو بھی بولتے وہ بھی کرنا ہے آپ سمجھے تو اس طریقے سے بقائدہ سلطر محمد شاہر نے جو ہے ان کو ایسے ایسے فرمان کرنے پڑے تھے اچھا ان کے فرمان بھی جو ہے اپس میں ایک جگہ پہ انہوں نے بولا کہ پھر سدر دن جو پانچ سو سال کے پہلے آئے تھے پانچ سو سال کے پہلے جو انہوں نے بتایا وہ صحیح ہے لیکن آپ کو امام کی بات مان نہیں ہے ایک آج ہمیں فرمان فرماؤ یہ تے قبول نہیں کرو پھر صدر دن نے جو فرمائی چھے تے پکڑی راکھو تو شوں فائد ہو ہمیں آج فرمان کری چھے تے پرمان چالو تو فائد تھائی یعنی کہ یہاں پہ جو ہے امام صاحب یہ بتا رہے ہے پھر صدر دن جو ہے انہوں نے جو پاس سال پہلے جو آپ کو گنان بتائے ہے اس کے اوپر آپ مجھ چلو آپ میرے فرمان پہ چلو اگر آپ میرے فرمان پہ نہیں چلو گے تو آپ کو کچھ بھی بینیفیڈ نہیں ملے گا یعنی یعنی جو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک چیلنج دیا تھا کہ کوئی اگر قرآن جیسی کتاب لے آئے تو اس میں اختلاف پائے گا اگر قرآن جیسے اول تو لانے سکتا اور اگر بنا کے لے بیا تو اس میں اختلاف ہوگا اب آپ کے سب کے سامنے میں نے ایک فرمان پڑھا جس میں صاحف سلطان محمد شاہ کہتے کہ پیر صدر الدین کی تعلیمات کو پڑھو اپنے بچوں کو سکھاؤ بلکہ وہ تو اصل قرآن ہے اور اب جو علی بھائی دکھا رہے ہیں وہ کلیر کانٹریڈکشن ہے مطلب یہ اپنی باتوں میں تضاد اپنی باتوں میں کانٹریڈک کرنے لگے ہیں ان کے اقل کل اور اگر آپ کتاب امام مبین پڑھیں گے جو پارٹ ون پارٹ دو پارٹ کے اندر ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ فرمان مل جائیں گے اور ایک ایک نہیں ہے دو فرمان تو میں پڑھے ہے اسے زیادہ بھی ہو میری نظر نہ گئی ہو مجھے اللہ کے فضل سے بچپن سے ہی بچپن سے ہی مجھے گنان اور فرمان کا بڑا شوک ہے اور میری جب چھ سال کی تھی میں پہلی بار دعا پڑھا تھا اور پہلی بار فرمان زبان میں بولا تا وہی دین کو تب سے لے کر مجھے بڑا اللہ کے فضل سلطان محمد شاہ اور یہ امام کے بھی فرمان آپ کو میرے پاس آئی لیبل ہے تو میرے پاس آپ کو وہ بکس مل جائیں گی اگر آپ یہاں پہ نظر کریں تو دیکھیں میں یہ جو ہے جو آج تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اسمائلی سکولرز کے کے بارے میں یہ ساری چیزیں میں خالی آپ کھائی لیٹ کر رہا ہوں تو میں آپ ساتھ بات کر رہا ہوں اسمائلی کے اوپر اور میں نے یہ دیکھا ہے میرے باپ دادا کی جو دعوت کی گئی تھی وہ دعوت جو ہے اسمائلی بنانے کے لیے نہیں کی تھی میرے باپ دادا کی دعوت اسلام کے لیے ہوئی تھی میرے باپ دادا کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی تھی میرے باپ دادا کی دعوت پانچ وقت کی نماز اور اڈھائی پرسن زکاة کے لیے ہوئی تھی بعد میں حسن علی شاہ نے انڈیا میں آ کر دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر سے ریمائن کرا دوں پھر صدر دن آئے ایٹ ہنڈر ایٹ سو پچاس سال آپ لے لیجی ٹھیک اور حسن علی شاہ جو آئے یہاں پہ تقریبا آپ اڈھائی سو سال لے لیجی ٹھیک ہے دو سو سو سال یعنی کہ جو بیچ کا جو گیپ ہے یعنی about more than 500 years 500 years تک یہاں پہ کوئی امام آیا نہیں ہے نہیں آیا صدر دین جو دین دیکھے گئے تھے ٹھیک وہ دین کے اوپر میرے باپ دادا چل رہے تھے بعد میں حسن علی شاہ نے آکر بولا کہ بھائی نہیں یہ ہم کو دشون دو ساڑھے بارہ پرسنٹ ہم کو یہ کرو اور دیرے دیرے بیچارے ہمارے باپ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے مان اگر آپ نہیں کر سکتے ہے تو پھر میں میرے پورے ینگ شٹرز کو اور میرے پورے اسمائل کو میں جو ہے آپ کے ذریعے سے دعوت دینا چاہوں گا بھائی دیکھو آپ کی اور میری اور پوری دنیا کی جو کامیابی ہے وہ ہے لائلہ اللہ رسول اللہ پہ اور اگر آپ کہیں گے ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے وہ کلمہ پہ چل نہیں رہے تو آج آپ نیت کرے کہ میں آج سے یا نہیں ابھی سے انشاءاللہ دل سے اس کلمہ کے اوپر چلوں گا اس کلمہ کے اوپر ہی میرا خاتمہ ہوں گا تو قسم اللہ کی اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو جنت کے بارے میں جو پھر صدر دن نے آپ کو بتایا اور ہم کو بتایا کہ وہاں سونے کی اٹ اور روپے یہ جو ہے لیکن جنت تو ایسی چیز ہے کہ مزے کرنے کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث دیکھئے آپ سورہ رحمان دیکھئے جس کے اندر اللہ جنت کا تشکیرہ کر رہا ہے تو آپ قرآن کو پڑھئے جس کے اندر اور یہ جنت کوئی جو ہے سیمبولک چیز نہیں ہے وہ فیزیکل چیز ہے اور یہ جو گنان میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس میں سے کوئی بھی سیمبولک باتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حقیقت حقیقت clear ہے اسی طریقے سے سورج ہوگا اسی طریقے سے تل تل کا لیا جائے گا اسی طریقے سے یہاں تو جنت میں جانا پڑے گا اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤ یہ گنان میں یہاں پہ جو ہے میں مجوریٹی پورے اسماعیلیز جو ہے یہ گنان کو بقاعدہ جانتے ہے میں آپ کو جو گنان کی بات کر رہا تھا وہ گنان ہے وہ ہے تل بھار تل لنا خن کی دھار چل لنا یہاں پہ بتا رہے گنان کے اندر تل بھار تل لنا تل تل کا حساب جو ہے وہ آپ کے پاس لیا جائے گا پھر آگے بتا خن کی دھار چل نا آپ جانتے خن کی دھار کیا ہوتا ہے اندازہ لگا سکتی بتائیں چھوڑی کی دھار خن کی دھار جو ہے وہ چھوڑی سے بھی تیز ہے اور بال سے بارک ہے اچھا ٹھیک ٹھیک صحیح پل سرات کا راستہ ہے تو یہ چیزیں اسماعیلی کے گنان کے اندر ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ہم نے کبھی اس شریف ایک سو پانچ گنان بھاگ پہلا اس کے اندر گنان نمبر 37 سیم پیر صدر دن کا گنان ہے جی تیل بھار تل نا خن نے کی دھار چل نا یاشا تیل تیل کال اکھا دی اڑا میرے جی و کو دیکھیں یہاں پہ جی و کو روح کو نہیں ہے جسم کہ آپ کو جسم کے ساتھ یہ تل تل کا لیکھا اللہ کو دینا پڑے گا اللہ کو دینا پڑے گا تو میں کیا کروں جی و اپنا یہاں پہ دیکھئے کھنے کی دھار کے بارے میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں پور سیرات کے راستے کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا پندرہ سو سال کا وہ راستہ ہوگا جی میرے پیارو گور سے سن لو پندرہ سو سال کا اور وہ راستہ ایسا ہوں گا کہ ہمارے بال سے بارک ہوگا تلوار سے تیج ہوگا اور نیچے جہنم ہوگی اور وہ راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا نبیوں کو بھی گزرنا ہے امام کو بھی گزرنا ہے اللہ کے ولیوں کو بھی گزرنا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی گزرنا ہے سب کو یہ راستے سے گزرنا ہے اور وہاں سے جو ہے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین بولیے اللہ ہماری بیشک حفاظت فرمائے اگر اللہ نے حفاظت نہیں فرمائی تو یہ راستے سے پار ہونا possible ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ راستے کے بارے میں پیر صدر دن فرما رہے ہے خنے کی دھار چلنا چل کے جانا ہے خنے کی دھار پہ لیکن علی میں ایک بات پہ آپ کو اٹر اپ کروں گی ہمیں تو یہ بتا جاتا تھا کہ جو سچا مومن ہوگا وہ امام کی اندر جب غلول کر جائے گا جب اس کے اندر سما جائے گا واصل ہو جائے گا تو امام جو ہیں وہ خود پلسرات پر لیٹ جائیں گے اور جو مومن ہوگا وہ ان کے اوپر سے گزر کے آرام سے چلا جائے گا اسماعیلی کو یہ سکھا جاتا ہے لیکن پیر صدر فرمان کے اوپر اگر آپ بات کرے تو ایک فرمان کا اگر آپ کو ان کی مخالفت کرنی ہے اس کی اگنشت بولنا ہے تو آپ کو کچھ بولنی کی ضرور نہیں ان کا ایک دوسرا فرمان اٹھا لو جیسے ابھی پیر صدر دن کے بارے میں آپ نے جو بتایا پیر صدر دن پانسو سال پہلے آئے تھے اب میں جو فرمان کر رہا ہوں وہ آپ سمجھو صدر دن کے گنان کو چھوڑ دو ٹھیک ہے سلطان محمد شاہ جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہنا سننا وہ مقصد نہیں اصل کیا ہونے والا ہے میں کہہ دوں نعوذ باللہ کہ تم میرے کو ساڑھے بارہ پرسن دے دو میری تم نعوذ باللہ تم پرشتیت کرنا شروع کر دو اور میں پوچھ رات پر لیٹ چاہوں گا تو میرے کہنے سے کیا ہوں گا دلیل کیا ہے کیا قرآن کے اندر ہے دلیل چاہیے نا ہر چیز کی اللہ جو ہے قرآن کے اندر فرما رہا ہے یہ بھی یہی بولتے تھے نا کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں تو کچھ ٹائم وہاں پر رکیں گے اللہ ہم کو جنت میں ڈال دیں گا تو سورہ بطرہ کے اندر اللہ نے فرما دیا کلیر کر دیا کی کیا تمہارے پاس اللہ کی کوئی سند ہے کوئی لکھی ہوئی چیز ہے کوئی آسمانی کتاب ہے جو تم یہ بات کر رہے ہو یہ تو ایسا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بول رہے ہو تو کچھ بھی بول دو تو یہ بات ہے میں آپ کی چینل کے دروں پورے اسماعیلی کو میں جو ہے نا ایک بار میں یہ بار بار کہتا ہوں لیکن اس بار میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ کو ریکویسٹ کر کے جو ہے میں بتا رہا ہوں میں آپ ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی آپ نیوٹرل بن کے آپ نیوٹرل بن کے نیوٹرل سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ دیئے کہ آپ کھنے کی دھار پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بار آپ یہ قرآن حکیم کو قرآن مزید کو جو زبان آپ جانتے ہو جو لینگویج آپ جانتے ہو وہ لینگویج کے اندر ایک بار آپ پڑھے اس کے اوپر گوھر کرے کہ میرا اللہ کیا کہنے والا ہے اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤوٹ ہے اگر یہ آپ کے امام صاحب جو کہتے نا قرآن کو نعوذ بللہ حضرت عثمان نے بدل دیا تو داری لے لی اور ہم کہیں گے کہ کسی نے اس کو بدل دیا تو ہم اللہ کے اوپر جو ہے وہ نعوذ بللہ ہم شک کر رہے آپ سمجھ رہے بات کو اسماعیلی یہ چیزوں سے نکل جائے قرآن الحمدللہ وہی قرآن ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس کو پڑھا جس کے اوپر اپنی پوری زندگی بیتا دی اور جس کے اوپر انہوں نے شہید ہو گئے وہ اپنے آپ کو شہید کا درجہ دلا دیا یہ وحی قرآن پر چلنے کا نتیزہ ہے اور میں آپ قرآن پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں اور آپ پڑھے اور آپ جو ہے ایک چیز اور ایک چیز جو ہے ایک چھوٹا سامل کیجئے اگر آپ کو کچھ ڈاؤوٹ ہے تو یہ چیزیں سامنے آنے سے ڈاؤوٹ تو رہنا نہیں چاہیے اگر کوئی بھی خدا نہ خاص تا اگر آپ کوئی ڈاؤوٹ ہے تو میں آپ کو کہوں گا میں کہتا آتما ایمان پہ کر ایمان مل جانا وہ فقر کی بات ہے لیکن ایمان کو لے کے جانا وہ فکر کی بات ہے تو دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ہماری کبر تو خراب نہیں کریں گے یہ میں آپ کو کھلا بول رہا ہوں دیکھیں جھوٹ بول اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے تو آپ کو سیدھے راستے پہ لینے کے لیے کوئی اپنی کبر تو خراب نہیں کرے گا یہاں پہ کوئی بھی جو بیٹھے ہے جو بہن ہے کوئی بھائی ہے اگر وہ اپنی کبر خراب کر کے آپ کی کبر نہیں ہے ہدایت کی کتاب اکل اس کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے اب وقت نکال لیے کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی یہ بتایا ہے کہ سب روز رمضان کے رکھے اب آپ کیا بولوگے دیکھ رہا ہے نا بلکل کلیر ہے میرے خیال سے رمضان سے پہلے اتنی بڑی بات سامنے آ جانا ان کے کتاب سے شاید یہ اللہ پاک آپ کو نوک کر رہے ہیں اسماعیلی جماعت آپ کو نوک کر اللہ گنان کو کم سے کم مان لو جی بہت کلیر ہے روز رمضان میں اس میں کلمہ آپ کو بتا رہا ہوں کلمہ دیکھ یہ گنان کی لائن ہے بک بک بیسی رکھ رہا تھا بکل سٹریٹ کر لیجی اپنی طرف کر لیجی ہاں ایسی سی کون سی لائن دیکھ رہا آپ یہ چھوٹے اکشروں میں دیکھ اللہ 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 بلکل کلیر ہے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہے اس میں واجب فرض اس میں روز قیامت 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 کا دن روز قیامت صحیح کری جانے قیامت کے دن کو صحیح کر کے مانو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا اصل میں واصر ہو جائیں گا سب کہنے کی باتیں ہیں سب سیمبولک ہے یہاں پہ سدر دن کہہ رہے بھائی سیمبولک نہیں ہے روز قیامت کو صحیح کری جانے صحیح سے مانو بلکل صحیح کری جانے روز قیامت کو صحیح کری جانے رب کہہ سو قرآن من میں تھانے دیکھیں قرآن کو در میں رکھو یعنی تمہارے مائن کے اندر قرآن کو تھام کے رکھو آگے دیکھئے پڑے قرآن کتاب بوجھے تو تجھے راہ نبی جی کی سجھے اگر قرآن پڑھوگے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا راستہ تمہیں مل جائے گا کسی نے ہماری ماں کو پوچھا ہماری ماں کہ ہمارے نبی کی زندگی کی تقریبا آئیشہ ماں تھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا جیسا قرآن ہے ویس ہی نبی کی زندگی تھی یہاں پہ دیکھ پیر صدردین بتا رہے کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے قرآن کے اوپر قرآن کو اپنے من میں بسا کے رکھو گے تو تم جو ہے نبی کی راہ پالو گے یہ نبی کی راہ ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جو ہے راہ نیرنجن آپ سے سجھے جو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پھر صدردین اسی لئے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پھر سے یہ چیز کو یہ تیسری بار دوہرہ رہا ہوں کہ میرے باپ دادا جو ہے میرے باپ دادا جو ہے وہ بے وقوف نہیں تھے کہ جلارام باپا کو چھوڑ کے آگا خان باپ کو پکڑ لے وہ ما شاء اللہ اکل والے تھے انہوں نے تیس کروڑ کو چھوڑا ایک اللہ کے واسطے اور جو عبادت بتائی گئی تھی وہ نماز تھی جو زکاة جو دشون بتائی گئی تھی وہ 2.5 پرسنٹیج گریب کو دینے کی تھی جو حج بتائی تھی وہ محمد الرسول اللہ کوئی بھی گنان میں آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک کوئی گنان میں نہیں ملے گا سیکن جو ہے نماز پانچ وقت کی کہیں پہ بھی آپ کو تین ٹائم کی دعا نہیں ملے گی رمضان کے روزے رمضان کے روزے آپ کو یہاں پہ گنان میں چاند راج کی ٹھیک تو یہ پانچ پلر جو ہے اسلام کے ایمان نماز روج حج اور زکاة تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے باپ دادا کی دعوت ہوئی تھی وہ اسلام پہ ہو تو یہی پانچ پلر فائی پلر اسلام یہی ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا چیزیں